بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کلاس فور کے پیرے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر بیس پارہ نمبر پانچ رکو نمبر چھے ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّارُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْنِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنُهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم إذ ظلموا وأنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا بربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أبخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما جي پیارے بچو اس آیت مبارقہ میں ذال کو لمبا کر کے پڑھیں گے علف مددہ کی وجہ سے قوف کو موٹا پڑھا جائے گا اور لمبا کر کے پڑھیں گے یا مددہ کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے نکلے گی عین کی آواز حلق کے درمیان سے نکلے گی اور عین کو لمبا کر کے پڑھیں گے علف مددہ کی وجہ سے لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے میم کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے مد اور علف مددہ کی وجہ سے لفظ اللہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے سین کو لمبا کر کے پڑھیں گے واو مددہ کی وجہ سے سواد کو موٹا پڑھا جائے گا سواد کو موٹا پڑھا جائے گا سواد کو موٹا پڑھا جائے گا اور لمبا کر کے پڑھیں گے علف مدہ کی وجہ سے میم پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے جیم کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے مد اور علف مدہ کی وجہ سے لفظ اللہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے لام کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے مد اور علف مدہ کی وجہ سے پیارے بچوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح صحیح قرآن حقیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جی پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق ششم کلمہ ہے جو کہ صفحہ نمبر چھتیس پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں ششم کلمہ آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ششم کلمہ ردی کفر ردی کفر کا معنی کفر کا انکار کرنا اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرك بکا شیئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الگفر والشرك والکذب والغیبت والبدع والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی 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 اعلم اور باقی ہم اعلم اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں ایمان لائیا اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جی پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر بیس مکمر ہوا بہترم والدین آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں اچھی طرح سبق یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ